بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہمارا یہ ادارہ آپ کو پتہ ہے دو ہزار تیرہ سے کام شروع کیا اس ادارے نے اور اس کا مقصد جو تھا وہ خواتین کو ورک پلیس کے اوپر سیف سپیسیز دینا تھا تاکہ جو ہماری خواتین کو جن سے حرائس کی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس سے ان کو سیف رکھا جائے سو آج جس ادارے کو آپ دیکھیں گی تو آپ کو اس انٹی ہیریسمنٹ کے جو ایشیوز ہیں اس کے ساتھ ساتھ انفورسمنٹ اوورمنٹ پروپٹی رائٹ ایکٹ جو ہے اس کے ساتھ سوش شامل کیا گیا ہے اور اس کا مقصد جو ہے وہ خواتین کو ان کی پروپٹی کا رائٹ دینا ہے ہمارے ہاں ایک رواج بن گیا ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ خاتون کو وراست سے حق نہیں ملتا خاتون کی اگر ملکیتی پروپٹی ہے تو اس کے اوپر بھی بہت سارے اللیگل جو پوزیشنز لوگ قبضے کر لیتے ہیں غیر قانونی اور پھر خواتین سالوہ سال جو ہیں سیول کورس میں اپنے کیسز جو ہیں وہ بھوگتی رہتی ہیں اور جب تک انصاف ملتا ہے تب تک اگلی نسلیں آ چکی ہوتی ہیں اور وہ جو فروٹ ان کو اس وقت ملنا چاہیے وہ اس کو نہیں حاصل کر پاتے سو میں سمجھتی ہوں کہ یہ پنجاب گورنمنٹ کا ایک بہت ہی اچھا انیشیٹیو ہے اس کو میں ریولوشنری لابی کہتی ہوں کہ جب خاتون کو ہم ورک پلیس کے اوپر تو سیف سپیسیز کی بات کرتے ہیں اچھے محول دینے کی بات کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے کام کی جگہ پر پرسکون محول میں اپنی جو کام ہے اس کو اچھی طرح سے کر سکر اور سیف محسوس کریں تو ہم جب بات کرتے ہیں جی بی وی کی جینڈر بیسٹ روائلنس کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں ہرائیسمنٹ جو ہے جو جنسی ہرائیسگی ہے خاص طور پر ضروری نہیں ہے کہ آپ کو فیزیکلی ٹورچر کیا جائے تو ہی آپ کے ساتھ ظلمیاں زیادتی ہوتی ہے یہ جو ٹورچر ہے یہ اس سے بہت زیادہ اس کا اثر ہوتا ہے کیونکہ یہ نہ صرف آپ کے خاندانوں کو تباہ کرتا ہے آپ کی آنے والی نسلیں سے تباہ ہوتی ہیں آپ کا جو ذہن ہے آپ کا جو منٹل پریچر ہے آپ کی پرسنیلٹی ڈیمیج ہو جاتی ہے آپ کے کام کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو آپ ایک ٹراؤما میں چلے جاتے ہیں آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ من دومنیٹنگ سوسائیٹی ہے تو یہاں پر اپنے جگہ بنانے تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے تو کس طرح ہم اپنے آپ کو ایزے لیڈیز آگے لاسکتے ہیں دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ خاتون کسی بھی جگہ پر ہو چاہے گھر میں ہو چاہے سسرال میں ہو اور چاہے کسی ادارے میں ہو یا کسی آفس میں کام کر رہی ہو یا خاص طور پر ہماری جو ہوم بیس ورکرز تک اس پوری چین کیا میں ذکر کرنا ضروری سمجھتی ہوں کہ ہم کہیں پر بھی ہوں ہمارے لیے چیلنج ہو ایسا ہی ہے کیونکہ خاتون کو اللہ تعالیٰ نے خاص لاحیتوں کوبیوں سے نوازا ہے بلا شبہ بے شک ہم اس کو بار بار یہ لفظ دوراتے ہیں کہ it's man dominant society بٹ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر خاتون میں وہ ہمت اور وہ جذبہ ہو تو کوئی بھی کام اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا بے شک یہ بات حقیقت ہے کہ رکاوٹیں ہمارے رستوں میں زیادہ کھڑی کی جاتی ہیں اور ہمیں اپنے ہی جنڈر سے بھی بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں بہت زیادہ مسائل تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں چاہے آپ کہیں پر بھی لیکن آپ کی نیتیں ٹھیک ہوں آپ کام کرنا چاہتے ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرماتے ہیں اور یہ ہمارا یقین اور ایمان بھی ہے اچھا اپنی جنڈی کے بارے میں بتائیں آپ اس طرف کیسے آئیں آپ کے اندر کوئی جذبہ تھا یا کس طرح آپ اس فیلڈ میں آئیں میں جی بسیکلی میں لاؤ کی سٹوڈنٹ ہوں لاؤ گریجویٹ ہوں میری اپنی لاؤ فرم نبیلہ خان لاؤ آسوسیییٹس ہے اور میں نے اپنا جو پروفیشن کا آغاز جو اپنی وقالت سے کیا اور میرا شہر جو ہے وہ منتکومری پرانا نام جس کا ساہیوال سے ہے اور بے شک میری زیادہ تعلیم لاہور میں رہی لیکن میں نے پریفر کیا کیونکہ بہت سارے لوگ جب پڑ جاتے ہیں تو اپنے شہر اپنے ملکوں کو چھوڑ دیتے ہیں مجھے بہت بڑا چیلنج بھی تھا میرے لئے فیملی کا بہت پریشر بھی تھا کہ تم چاہو تو لاہور میں اپنا کام شروع کرو لیکن ہم ساہیوال میں ایک چھوٹا شہر ہے لوگوں کی منٹیلٹی جو ہے وہ بھی لیکن میری ایک خواہش تھی کہ میں جو نام شاید میں اپنے شہر میں بنا سکتی ہوں تو وہ مجھے اس کا الحمدللہ اب جا کے وہ نظر بھی مجھے بھی آیا لوگوں کو بھی اس بات کا احساس ہوا لیکن ایک جنگ مجھے بھی اپنی فیملی میں لڑنی پڑی چاہے میرے اپنے امیجیٹ فیملی سے تو نہیں لیکن عویس ہے آپ کے جو باقی فیملی ہم پورا آپ کا اس میں ہوتا ہے وہاں تو کسی خاتون کو خاص طور پر جب میں نے کام شروع کیا آج سے بائیس سال پہلے تو اس وقت تو بڑا آیا لوگوں کے لئے ایک بات تھی کہ کیونکہ کوئی خاتون ڈسٹی کورس میں اس نے ریگولر پیکٹس نہیں کی تھی تو میں نے اپنے شہر سے کام شروع کیا لیکن میں نے کیا بھی فری لیگل ایڈ سے جیسے میں نے بات کی نیت دیں اور کام کرنا چاہتے ہیں چونکہ اس وقت ایک چیز کا حساس تھا کہ خاتون کو کیس دینے کون آئے گا کیونکہ سب سے پہلے تو کہیں گے اے کوڑی نے کیس لڑنا سر ڈا سب سے پہلے تو یہ بات آئی کیونکہ ہمیں کمپیر کیا جاتا ہے کہ ہم ایک تو ہمارا چونکہ خاتون ہے ایک لڑکی ہے تو وہ کیسے کرے گی اور خاص طور پر لوگ آپ کو کچیری میں کام دینی نہیں آتے آپ کو دیکھنے آتے ہیں اے کڑی کون بیٹھی ہے مطلب لوگوں کے ہم اس کو بدل نہیں سکتے تو جب میں نے کام شروع کیا تو مجھے بھی ایسے ہی بہت سارے مسائل کا سامنا رہا لیکن میں سمجھتی ہوں اگر آپ کی فیملی کیونکہ آپ کبھی وہ کام اس بہتر طریقے سے اس بہترین انداز میں نہیں کر سکتے جب تک آپ کی فیملی کی سپورٹ آپ کے بھائیوں کے آپ کے فادر کی سپورٹ آپ کو لاؤں تو الحمدلللہ مجھے میرے بھائی اور فادر کی طرف سے پوری سپورٹ تھی اور اس کے بعد جی میں نے فری لیگل ایڈ کراشی سینٹر جو بند ہو چکا تھا تو وہاں کے خواتین کے فیملی کیسی تھے وہاں سے میں نے کام شروع کیا پھر میں نے میں نے سوشل ویل فیر دپارٹمنٹ کی پارٹ ٹائم لیگل ایڈوائزر کے طور پر کام شروع کیا پھر میں نے میمبر دستی کانسل کے لیکشن دو دفا لڑے پورے جلے میں ٹاپ کے اوپر میں رہی پھر میں نے دستی پبلک سیفٹیاں پولیس کمپلینٹس کمیشن کی چیئر پرسن بنی انپوز اگینس دی گارمنٹ اور اپنی کمیونیٹی سے مجھے کافی سارا بیکس پورٹ ملا اس کے مجھے یہ کہہ سکتے ہیں جیسے کہ کہتے ہیں کہ ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک عورت کی کامیابی کے پیچھے کسی مرد کا ہاتھ ہو وہ چاہے بھائی باپ کسی بھی شیئر میں یہ بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے ہم جہاں بہت ساری باتیں یہ کرتے ہیں کہ من ڈومینیٹ سوسائٹی ہے ہمیں مسائل کا سامنا بھی بے شک مردوں سے ہی ہوتا ہے لیکن ہمیں جو سائبان ملتا ہے وہ بھی مردوں کا ہوتا ہے چاہے شوہر کا ہو چاہے باپ کا ہو تو چاہے بھائی کا ہو تو یہ بات یہ وہ حقیقتیں ہیں جن کو ہم جھٹلا رہے سے اور آپ آج یہاں پر رہے ہیں تو یہ ہے یہ بھی آپ کو گھر سے اگر آپ کو گھر میں آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں اجازت دیتے ہیں آپ جائیں اپنا چینل کریں تو ہمیں مردوں کو اپنے بھائیوں کو ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے اکنالج کرنا چاہیے اچھا مجی پتائیں جو ورک پلیس پہ ہرائیسمنٹ کا ہے تو کتنے کیسی آپ کے پاس آتے ہیں دیکھیں ہرائیسمنٹ کے کیسیز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں ہیں لیکن وجہ اداروں تک پہنچنے کی کیا کام کیوں ہے ریشو دیکھیں عورت کے لیے سب سے پہلے گھر سے نکل کے کام پہ جانا ہی ایک چیلنج جیسے میں میں نے شروع میں بات کی تو ہرائیسمنٹ کی کمپلینٹ ڈالنا اس آفیس میں ان کے لیے بہت بڑا ایک کام ہے کیونکہ سب سے پہلے وہ یہ دیکھتی ہیں کہ ہمارے زیادہ تر خواتین جو اس فیلڈ میں وہ زیادہ تر اپنی معاشی حالت کو بہتر کرنے کے لیے اپنے گھروں کو چلانے کے لیے شوق سے بہت کم خواتین کام کرتی ہیں تو اس لیے ان کے لیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ ہرائیسمنٹ خاص طور پر کہ مجھے جنسی ہرائیسگی کا سامنا ہوا ہے اور میں یہ کمپلینٹ فائل کروں اس کو اپنے بھائی کا خیال ہوگا باپ کی عزت کا خیال ہوتا ہے شوہر مجھے جانے دے گا کمپلینٹ کرنے دے گا نہیں دے گا شوہر کے سامنے بھی سم ٹائمز وہ باتیں نہیں کر پڑتا تو اس میں بہت ساری مسائل ہوتے ہیں لیکن کیسز بہت زیادہ ہیں لیکن ہمارے ادارے تک جو لوگ اپروچ کرتے ہیں اس میں بہت ساری مسلینیس کمپلینٹس بھی ہیں جس میں خواتین کو ورک پلیس کے اوپر دیکھیں اگر آپ ان کو ورک پلیس کے اوپر وہ جگہ دیں گے جہاں پر مردوں کا زیادہ گوزرگا ہے ڈسٹربنس ان کے لیے سیپریٹ واش روم نہیں ہے یہ بھی ان کے لیے پرابلم ہے روئیوں کا مسائل بہت زیادہ ہیں کہ ہمارے جو سربراہان ہے میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ وہ لائک پیرنٹ ہوتے ہیں کسی ادارے کو جو سربراہت وہ آپ کے لائک پیرنٹ اس کو اپنا ادارے کو ایسے دیکھنا ہے جیسے ہم اپنے گھر میں اپنی فیملی کو دیکھتے ہیں لیکن وہاں پر جو لائپس ہیں اس کی وجہ سے شکایت بڑھ جاتے ہیں اور ڈریکٹ جنسی حرائسگی کا جو سامنا خواتین کو کرنا پڑتا ہے وہ ہمارے پاس آتی ہیں ہم ان اشیوز کو اڈریس بھی کرتے ہیں وارنگ بھی دیتے ہیں ایون دن آپ کو پتا ہوگا کہ چاہے ایکیسویں گریڈ کا کوئی بھی آفیسر ہو اس کی ٹرمینیشن بھی ہو سکتی ہے بہت ساری ایسی ایگزامپل مجود ہیں چونکہ کونفیدنشل ہے ہمارا ہم نام نہیں بتا سکتے ڈیٹا آپ لے سکتے ہیں اور میرے خواہلہ ایر میں ہمارے پاس ڈوہنڈر پلاس اپلیکیشن سائن اسی طرح سے ڈیٹا ہے اس وقت میرے خواہلہ ڈوہ ٹین ایر میں ڈیٹا ہ tracked ڈیٹا ہی اپا ڈیٹا ٹروں کے Bakے چین ڈیٹا ہوا لو ٹوہ وقت مجود ہیں سوالات چونکے ، مجل واپد کر دیں یا تھوڑکسئech تو امبرٹس پرسن پنجاب.pk.gov اس پر بھیج دیں خود پرسنلی آیا جائیں تو کسی فرینڈ کے بھیج دیں سو دیکن یوز اینی میڈیم اور جب اپلیکیشن ہمارے پاس آتی ہے ہم خود نوٹس کر کے ان کو بلا لیتے ہیں اور پھر ان کے کیس کو پرسیڈ کرتے ہیں اقارڈنگ لے ٹھیک ہے یہ ہے پرسیجر اس میں بہت ایسی ہے بلکل ایسی ہے بلکل ایسی ہے اور اس کے بعد ہم بقاعدہ دوسری پارٹی کو جن سے ان کو شکایت ہوتی ہیں ان کو بھی ان بورڈ کرتے ہیں اور اگر کہ یہ سچا ہے تو اس کو جزا سزا کا پرسیجر ہوتا ہے اسی طرح سے اچھا مجھے آپ بتائیں کہ خواتین کے جس طرح جائدادوں کے مسئلے ہوتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ کس طریقے سے ٹھیک ہے انفورسمنٹ وومن پروپٹی رائٹ ایکٹ جو ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ میں اس کو ریولوشنری لاؤ کہتی ہوں کیوں کہتی ہوں اس کی بھی ایک بیسک وجہ ہے کیونکہ یہ کوئی قانون اللہ کا بنائیوہ قانون ہے کسی ریاست کا بنائیوہ قانون نہیں لیکن ہمارے جتنے قوانین ہیں وہ ریاستیں بنا دی ہیں ٹھیک ہے یہ قانون وہ ہے جو ہماری سورہ نیسا کی آیت کا اگر ہم ترجمہ پڑھیں تو اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ خواتین کی انہیریٹنس کو اس میں بتایا گیا ہے کہ کوئی گھر سے اگر کسی کا باپ شوہر بیٹا کو کوئی بھی جاتا ہے تو اس کو کس طرح سے اس کی فیملی کو جو ہے اس کی وراست کا شیئر ملنا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ ہم حق سمجھتے ہیں بطور مرد کہ چونکہ یہ باپ کا گھر تھا ہے بیٹی بھی آئی گئی ہے اب اس کا کوئی حق نہیں سو بیٹے ہونے کے ناتے وہ ہمارے بھائی لوگ جو ہے یا باقی عزیز وہ ان گھروں میں اسی طرح سے اوور پوزیشن رہتے ہیں اور خاتون کو محروم رکھا جاتا ہے جبکہ ہمارے اللہ کا فرمان یہ ہے کہ اگر باپ ہے تو اس کی جائیداد کا جب تقسیم ہوگی تو ویڈو کا ایک شیئر نکلے گا بیٹے کو دو اسے اور بیٹی کو ایک حصہ ملے گا تو اس کا حاف ملے گا بیٹے کی نسبت تو ہمارے یہاں یہ پریکٹسز نہ ہونے کی وجہ سے خواتین ایک تو محروم رہتی ہیں لیکن ہم بات کرتے ہیں خاتون کو مواشی طور پر مستحقم کرنے کی تو ہم جب تک ان کے بیسک رائٹس فنڈامنٹل رائٹس ان کو نہیں دیں گے جو ہمارا آئین کہتا ہے ہمارے آئین کو دیکھا جائے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو جائن ہے اس کے اندر واضح لکھا با ہے کہ فنڈامنٹل رائٹ میں خاتون کو اس کی پروپٹی کا شیئر بھی اسی طرح ملے جیسے باقی لوگوں کو ملتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے تو عورت چپ رہتی ہے اپنا کلیم نہیں کرتی ہے جب اس کو ضرورت پڑتی ہے وہ بھائی کے پاس جاتی ہے یہاں اپنا کلیم کرتی ہے تو اس کو بڑا رزیسٹ کیا جاتا ہے اور اس کو نہیں دیا جاتا تو یہ دارہ Even after marriage بھی پروپٹی کے کافی issues ہوتے ہیں جی بلکل باقی دیکھیں کسی کا اگر حضبن جاتا ہے تب بھی اس کو یہ problem رہتا ہے کہ اس کے جو بھائی اس کے جو شوہر کے بھائی ہیں وہ قبضہ کر لیتے ہیں زمینوں پہ ویڈو کو شیئر نہیں ملتا یہ چیزیں ہر جگہ ہیں اور پنجاب میں بے شمار cases ہیں آپ یہ دیکھیں کہ 2021 میں Enforcement Women's Property Rights Act آیا اور اس کے بعد سے اب تک ہمارے پاس کو ساتھ آٹھ ہزار اپلیکیشن آ گئی ہے ابھی آپ سوچیں گی یا عام لوگ سوچیں گے کہ ابھی لوگوں کو اس قانون کا نہیں پتا اس ادارے کا نہیں پتا اس کے بعد جو جو تتنی اپلیکیشن ہیں تو آپ سوچیں کہ یہ لاکھوں کا کروڑوں کی عبادی کا مسئلہ ہے جو ہماری مطلب ومن جو ہماری عبادی کا بڑا حصہ ہے ہم اس کو 52 پلاس بھی کہتے ہیں پرسنٹ تو پھر آپ سوچیں کہ ان کے یہ والے سارے مسائل ہیں اور یہاں پر بلا تفریق کوئی بھی خاتون کسی بھی اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو نون مسلم بھی ہمارے پاس منورٹی سے بھی لوگ آئے ہم نے ان کو بھی ان کا شیر دلوایا ہمارے پاس جو باقی بہت بڑی بڑی فیملیز کے کیسیز بھی ہمارے پاس آتے ہیں دو مرلا دو سر سائی والے لوگو ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمارے پاس جو افتیارات اس وقت خاتون موت سب کو جو دیئے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ ایکسٹر جودیشل پاورز ہیں جسٹرز ہائی کوٹ کی پاورز ہیں کنٹمٹ میں اگینس دی آفیسرز جو کہ ایمپلیمنٹ نہیں کرتے کنسرن ڈیپٹی کمیشنرز جو آئے ویڈیوٹی باؤن ہے کہ خاتون موت سب کا جو بھی ان کو ڈیریکشن جائیں اس کے اوپر امپلیمنٹ کریں ویڈن سیون ڈیز لکھاو ہے لیکن میں ففٹین ڈیز کی پریکٹس کرتی ہوں اور بار بار ان کو ہم میسیج بھی کرتے ہیں لیکن شروع میں تو لوگوں کو پتا نہیں تھا لیکن الحمدللہ اب یہ ہے کہ they all are well aware اور ہمیں پروپر رسپونس آنا شروع ہو گیا ہے یہ ایک بڑی سکسس ہوتی ہے کہ جب لوگ اس کو مان لیں اور عمل شروع ہو جائے اچھے کتنے ڈیلی آپ کے پاس cases آتے ہیں ڈیلی کی list ہماری کوئی 40, 60, 70, 80 cases کی بھی ہوتی ہے لیکن 50, 40 50 کے قریب ہماری list روز کی ہوتی ہے جو ہم روز کیسی سنتے ہیں تو اس میں ہماری جو میں نے آپ کو بھی آپ کے اس پروگرام کے آغاز سے پہلے بتایا کہ ہم نے کچھ sections بنا کے cases کو ڈیوائیڈ کر دیا ہم نے C1, C2 اور implementation coordination تین sections بنا دیا جس میں ہمارے ہم نے ریٹائر سیشن جنجز کو رکھ کے بھی پریکٹس کی کہ کیسے ہم بہتر کر سکتے ہیں لوگوں کی کمپلینس کو کیسے جلدی address کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس لاؤ کی خوبصورتی یہ بھی ہے کہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پریفرابلی 60 days کے اندر خاتون کو اس کی پروپٹی کا شیر دیا جائے آپ بتائیے کیا آپ نے کبھی سنے یا آپ نے کبھی سنے کہ کہیں پر پروپٹی کے کیس میں بدن 60 ڈیز آپ کو آپ کی پروپٹی کا رائٹ مل جائے نہیں کیونکہ سالہ سال سیول کورٹ کیونکہ خود میری لاؤ کی بیکگراؤنڈ ہے تو میں خود جانتی ہوں کہ پہلے دو سال تو دوسری پارٹی کی طرف سے جواب داخل ہی نہیں ہوتا جو آپ سیول سوٹ فائل کرتے ہیں تو آپ سوچیں کہ یہاں پر ہمارے کوئی کیس شاید بہت کم گنتی بھی ہوں گے جس میں کوئی سال سے اوپر گیا لیکن الحمدلللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ within 6, 7, 8 months خواتین کو ان کی پروپٹی کا شیر دلوائیں اور اس میں concern ڈیپٹک مشنس کو جب ہم دیریکشن دیتے ہیں اگر وہ امپلیمنٹ نہیں کرتے تو کانون کی جو پرویجن کے خوادنگ لیوٹ کے خلاق کن تیم پروسیڈنگ کی جا سکتی ہیں ان کے وارانٹ بھی نکالے جاتے ہیں اور بہت دفعہ ہمیں دیپٹ مشنس کے وارانٹ بھی نکالے بڑے لیکن الحمدللللللہ حالات جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ڈی سی لگے ہیں تو ہمیں کوئی پوچھ نہیں سکتے ڈی سی کا مطلب کیا ہے کہ ڈی سی کا جو جو اڈمیسٹریٹیو جو اس کی powers ہیں اس کو exercise کریں اور جو اس کے وہاں پر دیسٹک کے لوگ ہیں ان کو فسیلیٹیٹ کریں ان کو پبلک سرونٹس they have to perform دی ڈوٹی آپ جیسے administration کی معاملات آپ نے زلے کے لوگ کو تمام سو ہوتے دیں اور ان پر عمل کریں حالانکہ ان کے پاس اپنے اختیارات ہیں کہ جب وراست کسی کی وفات ہو تو 45 days کے اندر وراست کا جو process کو complete کریں ریونی فیسر ڈیوٹی باند ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے ہمارا mindset نہیں ہے ہم کہتے پریکٹس نہیں ہے ہم کہتے کہ اتنی جلدی کیسے کر دیں ہم آہم over burdened ہیں لیکن میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ آپ کو spokes person لگا دیں اپنے office کا جو ہمارے office لائز آن کرے اور جو بھی خاتون آتی اس سیکشن میں جائے اور اور اس کی property جو ہے properly in time transfer ہو جائے یہاں پر property کی وراست کی انتقال میں transfer mutation کرانے کے لئے خواتین کو سالہ سال ان دفتروں کے چکر لگانے پر کاش سب کی سوچ آپ جیسی ہو دوسرا جی بتائیں کہ ہم کیسے aware کر سکتے ہیں لیڈیز کو اپنے rights کے حوالے میں جا کے سیمینار کر رہے ہیں دیفرنٹ ڈسٹکس میں جا کر ڈیپٹی کمیشنر کوٹس کے اندر کیسی سنتے ہم لوگوں کو وہاں پر ہم پھر پوری publicity لگاتے ہیں ان کو بتاتے ہیں پھر ہماری ویب سائٹ مجود ہے ہمارا فیس بک پیج مجود ہے جس کے اوپر فارفلنگ ایریا سے ساؤت پنجاب سے بہت دور سے خواتین کو اپنی دو مرلے کی شیئر کے لیے بھی لہور میں آکھ فائل کر کر نا پڑتی تھی اب ہمارے آفیس جو ہے بھاولپور میں ملتان میں ڈی جی خان میں فیصلہ باد میں سائی وال میں موجود ہے اور گجرانوالا اور پنڈی ہمارے تھوڑے سی سٹیشن ابھی انشاءاللہ ویدن وان منھ ہم ان کو بھی آپریشنل کر دیں گے تو ہمارے law офیس بھی موجود ہیں ہمارے کنسلٹنٹ ان کو ورسائٹ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں وہاں پر خواتین اپنی کمپلینٹس ڈائریک ڈال سکتی اچھا جو عورت مارچ اس کے بارے میں کچھ بتائیں دیکھیں مارچ کوئی مارچ ہو کوئی سیمینار ہو کوئی ویرنس کی کمپیئن ہو مطلب کیا ہے یا اس کا بیسی اوبجیک کیا ہے تو اویر دیم تو سینسیٹائز دیم اور ان کو ان کے وہ صحیح رستوں کی ڈائریکشن پر لے کہ کون سے ادارے ہیں جہاں پر آپ کو کس کام کے لیے جانے میں لائیں اور اپنا امیج نا صرف پاکستان بلکہ بینون ملک بھی اپنے امیج کو لے کر چلیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے جس رہا آپ کام کری ہیں میں کوشش کر رہی اور بہت ساری خواتین اپنے اپنے اور چونکہ 8 مارچ قریب ہے انٹرنیشنل ومن ڈے تو ہم اس کا 9 مارچ کو ہم اپنا سیلیبریشن کر رہے ہیں ومن ڈے کی الحمرا میں تو ہمارے ابھی یہی میسیج ہے کہ ہم میسیج دیں لوگوں کو اور بتائیں کہ عورت کسی سے کم نہیں ہے اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا رتبہ اور مقام دیا ہے کہ اس کے پیرانت رکھی ہے ماں کے تو عورت جو ہے وہ ویسے ہی نشان ہے سائبان کا حمدردی کا غم غصاری کا تو الحمدلللہ کوشش ہے کہ ہم میں اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے اور ہم سب مل کے کوشش کریں کہ اپنی پاکستانی خاتون کو پروکار خاتون کے روپ میں دنیا میں اس جو ہماری اچھی چیزیں وہ وہ تک نہیں جا رہی تو ہمیں اپنے امیج کو بہتر بنانے کے لیے جیسے آپ نے یہ بڑی اچھی کا وش ہے کہ ہماری ہم ہم ہیں وہ جو اس کو مزید پروکار اور بائتماد بنا سکتے ہیں پاچھو میں پوچھنا چاہوں گی جیسے باہر ہیں شیلٹر ہوم پاکستان میں بھی کوئی اس طرح کے ہیں پاکستان میں بہت سارے ہمارے شیلٹر ہوم ہر ڈسٹک کے اندر مجود دار علمان کے نام سے ہر ڈسٹک میں مجود ہیں پنجاب ومن پروٹیکشن آثورٹی مجود ہے پی سی ایس ڈو جو ہے وہ ادارہ مجود ہے جو کہ سپروائز کر رہا ہے اوور سائٹنگ کا رول پلے کر رہا ہے تو سی دا لاؤز ویر دیر امپلیمنٹ سو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں پنجاب میں بہت سارے ایسے قوانین بن چکے ہیں جس کا مقصد صرف اپنی خاتون کو تمام سہولتیں دینا جس کی وہ حق دار ہے تو الحمدلللہ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب میں تو خیر اور بلکہ پاکستان میں سارے جگہوں پر یہ ومن آثورٹی بھی بن گئے ہیں اور ہم کوشش کریں جو ختم کریں جو ہم کہتے ہیں کہ ایکوال رائٹس کو پوسیبل برنایا جائے ورکپلیس کے اوپر خواتین کو سیف ورکپلیس دی جائیں سو الحمدلللہ اس کے اوپر کافی کام ہو رہا اور کافی بہتر آپ حالات بھی کافی بہتر ہوتے جا رہے اپنے ٹائم نکالا اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی آج کا پروگرام آپ کو کیسے لگا ہے اپنی قیمتی رائے سے ضرور مجھے اگاہ کیجئے گا اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا اپنے سو مچ اللہ حافظ